سلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا تھے کہ حضرت کرشنا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا مگر ایسے میں جب حضرت مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کرشنا کہتے ہیں تو ان کے اس دعویٰ سے کیا مراد ہے؟ بہت بہت شکریہ محمد صاحب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو وہی فرمائی ہے اس میں فرمایا کہ کہ یہ خدا کا پہلوان ہے نبیوں کے لباس میں تو حضرت مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت کرشن کے روپ میں نہیں آئے بلکہ دوسرے نبیوں کے بھی روپ میں آئے ہیں اور جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھوں گا اس سے آپ کو واضح ہو جائے گی یہ بات حضرت مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتایا ہے کہ تو ہندووں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے مسیح مولد ہے تو حضرت مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے مسیحیں ایسے ہندو کی اصلاح کے لئے وہ کرشن ہے کیونکہ ہندو بھی حضرت کرشنہ کی دوسری باست کے امید وار ہیں اب ہر جو دین ہے اس میں تو ایک ایک معود نہیں آ سکتا کیونکہ اب تو عالمی دین اسلام آ چکا تو ایسی عالمی دین نے دوسرے معود جو انبیاء ہیں ان کی نمائندگی کرنی ہے یعنی جو اسلام میں مبوس ہوگا وہ ہی دوسروں کی طرف بھی حادی اور رانوما اور ان کا مسلح شمار ہوگا ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ حضرت مسیح حمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت کرشنہ کو نبی فرمایا ہے جیسا بھی امام صاحب نے پڑھ کے بتایا یہ کو بات ہماری جماعت ہی نہیں صرف کہتی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شیف نے یہ بات کہی ہے اب قرآن شیف کی آیت کو صحیح ثابت کرنا مہارا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ انصول ہے جیسے نبی کرشنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نیک بندوں کے لئے ہی اللہ تعالیٰ مقبولیت دنیا میں رکھتا ہے اور ایسی مقبولیت جو رہتی دنیا تک رہتی ہے اور کرشنہ کے جو حالات ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے حالات اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء جن کا قرآن شیف میں ذکر ہے ان کے حالات سے ملتے جلتے اور ویسی ہی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تو یہ ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے لیکن چونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے علماء کے حوالے سننے کی شوقین ہوتے ہیں پھر ہماری بات مانتے ہیں تو اس لئے میں اشارتاً ارز کر دیتا ہوں میں نے تین چار بزرگوں کے نام لکھیں ایک تو حضرت مجدد الفثانی رحمہ اللہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ حضرت کرشنہ نبی ہیں مولوی وحید الزمان تفسیر وحیدی میں ان کی نبود کا اقرار کرتے ہیں زفر علی خان جو ذمہ دار کے ایڈیٹر تھے انہوں نے حضرت کرشنہ کو نبی قرار دیا ہے حسن نظامی صاحب جو ہیں انہوں نے کرشن بیتی میں آپ کو نبی قرار دیا ہے حضرت قاسم نانوتوی جو حضرت مسیح انسان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے ست درم وچار میں کرشنہ کو نبی قرار دیا ہے عبید اللہ سندھی جو بزرگ گزرے ہیں حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں اور بعد میں انہوں نے بھی حضرت کرشنہ کو نبی قرار دیا ہے تو یہ خدا کے جب نبی ہوئے تو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا پرتو اور ان کا ذل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ظاہرہ نبوت میں ان کا مثیل ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں نہ کہ خدای کا خدایی تو بعد میں ہندووں نے ان کی طرح منصوب کی اور وہ بھی سچی خدایی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ اتار ہیں پرتو ہیں تو یہ اصل بات ہے دوسری بات یہ کہ قرآن شیفہ میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نبی اور رسول بیجتا ہے اس کو ہمیشہ وہی کرتا ہے کہ توہید کا سبق دو میں تمہیں توہید کا سبق دیتا ہوں خدا ایک ہی ہے پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بیجا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان تاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو تو جتنے بھی نبی آئے وہ توہید کا سبق دیتے ہیں حضرت کرشنہ اگر نبی تھے تو انہوں نے توہید کا بھی سبق دیا انہوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور یہ ان نبیوں کے قومیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بگڑتی ہیں اور ان نبیوں کو خدای کے مقام پر پچھا دیتی ہیں اس کی بڑی مثال واضح مثال حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے حضرت مسیح کے بارے میں قرآن شیع بھی یہ بات ذکر کرتا ہے کہ ان کی قوم نے ان کی تعلیم کے خلاف ان کو خدا بنا لیا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن پوچھے گا اور حضرت علیہ السلام انکار کریں گے کہ میں نے ایسی کوئی تعلیم ان کو دن دی تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی تعلیم دی تو ایسے ہی ہندووں نے حضرت کرشنہ کے بارے میں یہ غلط قائد گھر لیے ہیں تو اس کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام پہ کوئی الزام نہیں آ سکتا بات مکمل ہو گی بہت بہت شکریہ